بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام اسفہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام اسفہ اوفیشل یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں چپل مشین کے بارے میں بہت سے لوگوں کے مختلف سوالات ہیں تو ان سوالات کا ریپلائی بھی دوں گا اور مکمل طریقے سے اپنے ویورس کو بہترین یعنی کہ طریقے سے کوشش کروں گا کہ میں گائٹ کر پاؤں کہ آپ اس بزنس کو کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلا سوال جو مجھے سب سے زیادہ لوگوں نے کیا کہ بھائی مشین کی قیمت کتنی ہے مشین کی قیمت حالانہ کہ میں نے ویڈیو کے اندر بھی بتائی ہوتی ہے اور بقائدہ تھمل پر میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ مشین کتنے کی ہے اس کی ریزن یہ جب سوال پوچھا جاتا تو بڑا عجیب سفیل ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ میرے پاس یعنی کہ یہ نہ تین قسم کی مشینیں ہیں چپل بنانے والی جس کی ایک مشین کی قیمت ہے تیس ہزار روپے آپ کو سکرین پر میں مشین دکھا دیوں گا کہ تیس ہزار روپے کی مشین کون سی ہے اور اس میں ڈیفرنٹ کیا ہے میں یہ بھی بار میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مشین کی قیمت ہے تیس ہزار روپے اور ایک مشین کی قیمت ہے پنتالیس ہزار روپے اور ایک مشین جو ہے اس کی قیمت ہے ایک لاکھ پچانس ہزار روپے اب ان میں ڈیفرنٹ کیا ہے ڈیفرنٹ یہ ہے کہ جو مشین تیس ہزار روپے کی ہے یہ مینور مشین ہے اور پریس مشین ہے آپ اوپر سے اس کو دبائیں گے تو مشین جو ہے نا شوز کو کٹنگ کرے گی اور نمبر دو پر جو مشین ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اس مشین کی قیمت پنتالیس ہزار رپے ہے ان کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اگر کسی بھائی نے ابھی تک یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں دونوں ویڈیوز کا لنک جو ہے میں اپنے اس کے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کر اس ویڈیوز کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کیسے چلتی ہے اور چپل کیسے بناتی ہے دوسرے نمبر پر جو مشین ہے اس کی قیمت پنتالیس ہزار رپے یہ بھی منویل ہے ہاتھ سے چلنے والی اور اس کے اندر رولے لگائے گئے ہیں رولے سے بڑائی یہ ہے کہ آپ ایک سائٹ سے ڈالیں گے مشین کو چکر کے اترہ گھمائیں گے تو دوسری سائٹ سے جو ہے وہ سول کٹ کے نکل آئے گا جیسا کہ ویڈیوز کے اندر بھی میں نے اپنے ویورز کو دکھایا ہوئے آپ اس کی ویڈیو بھی اگر دیکھنا چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں نمبر تین پر جو مشین ہے اس کی قیمت ایک لاکھ پچاس ہزار رپے ہیں اس کی آٹو ہے یعنی کہ آٹو پریس مشین ہے موٹر لگی ہوئی ہے آپ نے سیمپل شیٹ رکھنی ہے اور سانچہ رکھنا ہے مشین کو پاؤں کے ساتھ پریس کریں گے اوپر سے یہ پریس کر کے کٹنگ کر دے گی آٹو مشین ہے اس کی قیمت ایک لاکھ پچاس ہزار رپے ہیں ان چاروں مشینوں کے ساتھ ہم چار ڈائیاں جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگلا سوال جو ہے وہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ رام دیریل جو ہے یہ کہاں سے ملے گا بھائی اگر تو آپ کے نزدیک لہور ہے تو لہور سے مل جاتا ہے اگر کراچی نزدیک ہے تو کراچی سے مل جاتا ہے ہم آپ کو رابطہ نمبر دیں گے سٹریپ والے بندے کا بھی اور یہ جو ہے شیٹے والے لوگ ان کا بھی تو آپ ان سے رابطہ کر کے ان کا اڈرس پہ وہاں جائیں جا کر اس کی شیٹے چیک کر لیں تاکہ آپ کو کوارٹیز کا پتہ چلیں اور اس کے بعد آپ ان کو آرڈر کریں تو وہ آپ کو فون پہ بھی آرڈر دیں گیتے ہیں سوال نمبر تین پوسر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ شیٹ کی قیمت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیٹ کی جو قیمت ہے وہ کم از کم چھے سو روپے سے شیٹیں شروع ہو جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی پچیس سو روپے تک قیمت ہے سوال نمبر چار ہے کہ فی جوڑے کی قیمت کتنی بنتی ہے بھئی دیکھیں ہم بزار میں جاتے ہیں جوتا لینے کے لیے چپل لینے کے لیے یعنی کہ کینچی چپل لینے کے لیے بھی اگر ہم بزار میں جائیں تو ہمیں جوتا کس ریٹ پر ملتا ہے یا کتنی قوالٹی کا جوتا ملتا ہے کوئی بندہ یہ سوال کا جواب دے سکتا ہے بلکل بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہم جس دکاندار کے پاس جائیں گے نیو سے نیو برینڈ پڑھا ہوگا نیو سے نیو قوالٹیز پڑھ ہوں گے یعنی کہ بے شمار یعنی کہ اس کی قوالٹی ہیں اسی طرح یہ جو شیٹیں ہیں یا سٹرک پہ ان کی بے شمار قوالٹی ہیں اسی وجہ سے اس کے جو ریٹ ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں میں مثال دیتا جاؤں ایک شیٹ کی قیمت اٹھارہ سو رپے ہے اس میں سے جوڑیں جو ہے نکلیں گے تو اس کا ریٹ الگ بنے گا اور اگر آپ شیٹ بائیس سو رپے والی استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریٹ الگ بنے گا بہت سے لوگوں کا ایک اور سوال ہے کہ بھائی ایک شیٹ کا سائز کیا ہے شیٹ کا سائز فورٹی فور انچ ایک سائز کو ہوتا ہے اور فیفٹی فور انچ ایک سائز کو ہوتا ہے یعنی کہ چٹالیس انچ ایک سائز کو اور چون انچ ایک سائز کو بہت سے لوگوں کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک شیٹ سے جوڑے کتنے نکلیں گے تو بھائی ایک شیٹ سے جو جوڑے ہیں اگر تو ہم چھوٹے سائز نکالتے ہیں سارے چھوٹے سائز نکالیں گے تو جوڑے زیادہ نکلیں گے اگر ہم بڑے سائز نکالیں گے تو کم نکلیں گے اگر ہم مکس سائز نکالتے ہیں مثلا پانچ نمبر سے لے کے دس نمبر تک ہم مکس سائز نکالیں گے تو اس میں سے تقریباً اٹھائیس جوڑے نکلتے ہیں اگلا سوال ہے کہ فی جوڑے کی قیمت کتنی بنتی ہے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا میں ایک اندازہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم اٹھارہ سو روپے والی شیڈ استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے مکس سائز نکالتے ہیں تو اٹھائیس جوڑے نکلتے ہیں اگر بڑے سائز نکالیں گے تو کم ہو جائیں گے چھوٹے نکالیں گے تو زیادہ ہو جائیں گے میں ایک ایوریٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ اٹھائیس جوڑے نکلتے ہیں اگر اٹھائیس کو میں اٹھارہ سو کے اوپر تقسیم کرتا ہوں تو اس کا جو جواب آتا ہے چو سٹھ روپیز آتا ہے اب سٹھ رپ جو ہے یہ بھی قوائلٹی کا حساب ہوتا ہے مختلف قوائلٹیز ہوتی ہیں یہ یعنی کہ ایک سو رپ ہے آپ کو بھی مل جائے گی درجت بہت سے لوگوں کا یہ کہنا کہ درجت کا کیا مقصد ہے کہ ایک پاؤں یا دونوں پاؤں دونوں پاؤں یعنی کہ اس کے اندر آئیں گے درجت جائے ہوگی یعنی کہ چوبیس جو ہے ایک لیفٹ سائٹ ایک رائٹ سائٹ دونوں سائڈوں کو گنتی کار رکھے بارہ جوڑے بنے گے یعنی کہ چوبیس سٹھ رپے ہوگی اور اس کو بارہ کہیں گے اس کی قیمت سو رپے بھی ہے ایک سو دس بھی ہے ایک سو بیس بھی ہے ایک سو تیس بھی ہے چالیس بھی ہے ایک سو ساٹھ ستر دک بھی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کونسی سٹریپ استعمال کر رہے ہیں اگر ایک سو تیس رپے والی بھی کریں تو یعنی کہ یہ آپ کو سٹریپ کا جو جوڑا ہے وہ یارہ رپے میں پڑتا ہے یعنی کہ چو سٹھ اور جمع یارہ کریں تو سیونٹی فائف رپیز میں آپ کو ایک جوڑا جو ہے وہ تیار پڑتا ہے اٹھارہ سو شیٹ والی شیٹ کا اگر اسی طرح جو باٹا والے شیٹ استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت اکی سو روپے ہیں اکی سو روپے والی اگر شیٹ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نوی روپے کا جوڑا پڑتا ہے اب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ مصفہ بھائی اس میں سے پرافٹ مارجن گتنا ہے بھائی دیکھیں کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز بندہ تیار کرتا ہے تو پرافٹ کے بغیر تو کوئی بندہ نہ سیل کرتا ہے نہ کوئی کرے گا میں ایک ایورج آپ کو بتا لیتا ہوں کہ اگر آپ ایک جوڑا سیونٹی فائف روپیس میں تیار ہوتا ہے وہی جوڑا جو سیونٹی فائف روپیس میں آپ کو تیار پڑے گا بزار کے اندر جو ہے اس کی سیل ریٹ آپ کسی دکان سے لیں یا ریڈی سے لیں تقریباً ڈیر سو روپے ہوگی اب دکان میں ڈیر سو کا بیچ رہا ہے آپ نے تیار کیا ہے آپ کو سیونٹی فائف روپیس کا تیار پڑا ہے اب اس میں سے آپ اپنا جائز پرافٹ رکھیں جائز مناصف پرافٹ رکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ آپ دکان در کے پاس جائیں اس کو بولا جی ایک سو دس روپے کا فی جوڑے کے حساب سے میں آپ کو سیل کروں گا اب دکان در کہتا ہے کہ میں چار سو جوڑا لینا چاہتا ہوں لیکن ریٹ کام کر دیں یا وہ آپ کو اگر نائنٹی فائف روپیس بھی دے رہا تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو فی جوڑے کے پیچھے دیس روپے بچت آ رہی ہے اگر فی جوڑے کے پیچھے آپ کو دیس روپے بچت بھی آتی تو آپ اپنے مٹیریل سیل کر دیں اب اس کا ایک طریقہ ہے میں آپ کو طریقہ بتا رہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے کوئی بھی مشین لیں میں نے بلدیا آٹو وہ ایک علاقہ بات ہے لیکن آپ اس کا طریقہ یہ بنائیں کہ آپ کم از کم پانچ سانچے جنس اور پانچ سانچے آپ لے گیز رکھیں پانچ سانچے جو آپ نے جنس رکھے ہیں آہ سوئی چھے سانچے پانچ نمبر سے لے کے دس نمبر تک آپ کے اپنے پاس سانچے ہونے چاہیے چھے سانچے آپ کے پاس ہوں گے چھے سائز بنیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک بڑا شاپر لینا ہے یہ سفید والے شاپر مل جاتے ہیں بازار سے بہت آسان ہی مل جاتے ہیں اس کے اندر آپ نے چھے جوڑے تیار کرنے ہیں اور پیک کرنے ہیں اس کو بولا جائے گا ایک لاٹ آپ نے جس بھی دکاندار کے پاس جانا ہے ایک لاٹ سیل کھنے گے اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ کسی بھی دکاندار کے پاس آپ جائے گی تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ آپ کو بولے کہ یار دس نمبر کے جوڑے آپ ہمیں دے جائیں ہمیں باقی نہیں چاہیے ہر دکاندار کے پاس ہر قسم کا کسٹمر آتا ہے ہر سائل سیل ہوتا ہے ہاں بار میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ آپ چید کر دیں لیکن آپ ایک لاٹ بنائیں پانچ سے لے کر دس نمبر تک چھے جوڑ ہوگی اگر آپ کو ایک لاٹ کے پیچھے بیس رویہ یعنی کہ ایک جوڑے کے پیچھے بیس رویہ بجت آتی ہے تو ایک لاٹ کے پیچھے آپ کو ایک سو بیس رویہ بجت آتی اور آپ زیادہ نہ کم از کم یہ اپنے معیود میں رکھیں ذہن میں رکھیں کہ یار میں نے بزنس کرنا ہے اور میں نے اس بزنس سے پیسہ کمانا ہے تو آپ زیادہ نہیں تو دس لاٹے رسوان نہ تیار کریں یعنی کہ ساٹھ جوڑا بنے گا اور معمولی اسی بات ہے ساٹھ جوڑے تیار کرنا ایک آدمی ارام سے کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ یار اس فیکٹری میں ہمیں کتنے مصدور رکھنے پڑیں گے آپ خود تیار کریں زیادہ سے زیادہ تین سے چار گھنٹے ٹائم دیں تین چار گھنٹے کے اندر اندر آپ ساٹھ جوڑے تیار کریں ساٹھ جوڑے تیار کرنے کے بعد اس کی پیکن کریں اور مارکٹ کے اندر نکل جائیں آپ نے اب اس کی سیل کرنی ہے اگر آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ نہیں لیتا ایک لاٹ بھی خریبتا ہے دس دکانداروں کے پاس آپ جاتے ہیں محنت کرتے ہیں دس دکاندار آپ کے ساتھ جوائنڈ ہو جاتے ہیں تو روزانہ اگر ایک دکاندار آپ سے ایک لاٹ بھی لیتا ہے تو روزانہ دس لاٹیں آپ کی سیل ہوتی ہیں ایک لاٹ سے آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ تھا ایک سو بیس رپے یعنی کہ پیس رپے ایک جوڑے کے پیچھے چھے جوڑوں کے پیچھے ایک سو بیس رپے اور دس لاٹوں کے پیچھے آپ کا پروفٹ مارجن بنتا ہے بارہ سو رپے اگر اس کو میں کنونٹ کر دوں تیس کے ساتھ تو یہ بنتا ہے چھتیس ہزار رپے یعنی کہ ایک اندازہ لگائے کہ تیس ہزار رپے کیا آپ مشین لیتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی ہوگی تو شیٹیں بھائی آپ پانچ لیں یا پچاس لیں وہ آپ پہ لیپڑنے کرتا ہے یعنی کہ تیس ہزار کے مشین آپ اگر بیس ہزار کی بھی شیٹیں اور سٹرپ لے لیتے ہیں تو پھر بھی یہ پچاس ہزار رپے بنتا ہے پچاس ہزار رپے لگا کر آپ تیس ہزار رپے سے چھتیس ہزار رپے مہانہ بہت آسان ہی کما سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کمایا جا سکتے ہیں محنت پڑنٹ کرتا ہے اگر آپ یعنی کہ تیس ہزار رپے بھی کمائیں تو میرے خیال میں کسی دوسرے بندے کی ملازمت یا نوکری سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ آپ گھر میں رہے ایک مشین خریدیں اور تیس ہزار رپے بہت آسانی مہانہ کمائیں امید کرتا ہوں میرے ویورز کو یعنی کہ جو بھی مائنڈ کے اندر سوالات تھے تمام کریئر ہو گئے ہوں گے اور میری ویڈیو کی آج کی سمجھ بھی آئی ہوگی اگر بالکل آپ کو سمجھ آئیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرا فیس بوک پیج غلام اوفیشل پہ جائیں اور اس کو بھی لائک لازمی کر دیں وہاں پر بھی آپ کو روزانہ نیو سے نیو بزنس آئیڈیاس ملتے رہیں گے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات